اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شفیق عباسی آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یوکے اور میں ہوں شیعہ سین آئیں چلتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی طرح مقارش عزاد علی کی ریپورٹ کی مطابق وزیرالہ پنجاب چودر پرویز الہی نے کمسن بچے کے اقواہ برائے تاوان اور قتل کا نوٹس لے لیا چیئرمن وزیرالہ پنجاب شکایت سہل ساہی وال ڈیویشن میاں عمر اسکر جویک اپنے ٹیم کے ہمراہ مقتول کے گھر پہنچ گئے مقامی تھانبی ڈیویشنر قبرستان بگن نے پولیس سے مقدمے کے بارے معلومات حاصل کی میاں عمر اسکر جویکہ نے کمسن مقتول بچے کے اہل خانہ کو ایک اندہانی کروائے کہ اس کیس میں کوئی قطاہ بردارش نہیں کی جائے گی اور ملزیمان تو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی انہوں نے بچے کے والدین سے تازیت بھی کی پلستہ روز نامار ملزیمان نے کمسن حسن علی کو افواہ کر کے تاوان کا مطالبہ گھر بعد میں قتل کر کے نار شراج باہ میں پھینک گی تھی ڈسٹرک پولیس آفیسر کیپٹنٹ آئیڈ محمد فرقان بیلال کی ہدایت پر پولیس تھانہ بی ڈیویجن نے چند گھنٹوں کے اندر اندر ملزیمان کو ٹریس کرتے ہوئے اکیل اور ارشاد نامی ملزیم کو گرفتار کر لیا دران تفتیش ملزیمان نے اپنے جرم کا اطراف بھی کر لیا ملزیم اکیل مقتول بچے کا ہمسایا ہے محنصر عبراہم سٹی ریپورٹر انہ اللہ و انہ اللہ حیرات جیون پاکستان ترک انصاف یوت ونگ کے سینئر عددار سردار زاکر ہاری خطیر والے کے بڑے بھائی مقتصر علالت کے بعد درہ فانی سردار بقاہ کی طرف رقصت ہو گئے جن کے رمائے جنازہ ہاری خطیر میں ادا کی گئی رمائے جنازہ کے بعد مقامی قبرستان میں سپورد خواہ کر دیا گیا اس موقع پر ہر آنکھ پر نمتی اور مرہم کے معافرت کے لیے دعا گوٹھی رمائے جنازہ میں سیاس و سمائے شخصیات پی ٹی اے ورکر صحافی برادری عزیز و قائب اور اہلیار علاقہ نے شرکت کی رتالہ مرہم کو جنرد فردوس میں اعلیٰ مقام اطا فرمائے لواحکین کو سبر جمیر اطا فرمائے آمین یا رب العالمین طوبار ٹیک سنگھ زفر چشتی بیورو چیف جی ایس ٹی وی یوکی انشاءاللہ ایم پی اے منتخب ہو کر عوام کے خدمت کرتا رہوں گا چودر امران اشرف نفصیلات کے مطابق طوبار ٹیک سنگھ کے حلقہ پی پی اک سبیس کے ذات امیدوار سبائی سمڈی چودر امران اشرف نے زلسل سے خطاب کرتی کہا کہ موجود حکمرانوں نے اپنے مفادات کے لیے ملکہ بیڑا کر دیا انکمل طور پر معیشت کو بھی تباہ کر دیا دن بر دن مہنگائے میں اضافہ ہو رہا ہے اور قریب عوام مزید قربت کی چکی میں پیسی جا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر میرے حرکی کے عوام میرا ساتھ دے تو انشاءاللہ ایم پی منتخب ہو کر عوام کے خدمت کرتا رہوں گا اور بیروز وانو جوانوں کو نوکریاں بھی دلواؤں گا پیپر ٹیکسنگ میں ایسے دیہات بھی ہیں یہاں پر نہ تو کوئی ہیلتھ کا نظام ہے اور نہ ہی ایجوکیشن کا آخر انہوں نے کہا کہ میرے حرکی کے عوام کے لیے میرے گھر کے دروازے چوبیس گھنٹے کھولے ہیں ہمارے بیورو چیف پنجاب سینر صحافی قالم نگار می امیر احمد مستانہ سوہر بردی کی ریپورٹ کی امتابق پنجاب ہائوے پیٹورنگ پلس بہاولپو ریجن کے سربراز صاجر حسن چودری کا پلس لائنڈ بہاولنگر میں پلس دربار میں پلس افسران اور جوانوں سے خطاب ٹپنی انسپیکٹر جنرھ پلس پنجاب ہائوے پیٹور لہور کی اکامات کی روشنی میں ویسے پی پی ایس وی بہاولپو ریجن صاجر حسن چودری کی ذریعہ صدارت پلس لائنڈ بہاولنگر میں پلس دربار کے نکار کیا گیا ایس پی انویسٹیگیشن بہاون لگر فاروق انور کمیانا ڈی ایس پیٹرولنگ چودی بختیار احمد بسٹرک بہاون لگر کے افسران ملازمان نے شرکت کی جس میں ملازمان کی مسائل سنے گئے اور حقیقی نویت کی مسائل کی حلقے نے موقع پر حکمات جاری کیے گئے اس کے علاوہ ایس پی پی ایس پی بہاون پوری جن سازیزن چودی نے دربار کے شرکہ سے خیتاب کر دکھا کہ ہائی ویس پر موسر پیٹرولنگ کی جائے اور دھوندر سموکی سیزن کی جیسے موسر حکمت عملی اپنائے جائے سلو موون گاریوں پر افسران کی حکم پر عمل کرتے ریفلیکٹر لگائے جائیں ای پولیس ایپ کا زیادہ استعمال کرتے ہوئے ملزمان اشتہائی دارت مفروران اور چوری شدہ گاریوں کو پکڑا جائیں ہائی ویس پی موسر گشف کے ذریعے ناصر جرائم کا خاتمہ کیا جائے بلکہ مسئیبت میں گھرے افراد کی بروقت مدد کبھی کی نہیں بنایا جائے ہیلپ لائنگ ون ون ٹو فر اور پولیس ون فائف کی کار پر فورا ایکشن لیا جار آخر میں ایس اس پی پی ایش پی بہاول پور ریجن ساجیزن چودری اور دیگر شرکانے یادکار پولیس شہدہ پر حاضری دی اور شہدہ کے حسال سواب اور بلند درجات کے لئے دعا بھی کی جب کسی نے صحابہ کالم نگار می ایمیر احمد مستانہ سہر وردی بھی ایس اس پی ساجیزن چودری کے خصوص دعوت پر شریک ہوئے اکارشیزاد علی کی ریپورٹ ڈسٹرک پولیس آفیسر اکارا فرکان بلال کی ہدایت پر ڈی ایس پی سیٹی سرکل جناب چودری محمد اشرف کے سربراہی میں ایس اس چوتھانہ اے ڈیویجن محمد ارسلان آزان ان کی تین نے کاروائی کرتے ہوئے دو قسم ملزیمان کے مسکن پر ریٹ کر کے ملزیمان تو گرفتار کیا ورن کی قبضے سے نیو یئر نائٹ پر فروغت ہونے والی ولایتی شراب ساٹھ بوتل اور چالو بھٹی بھی میں 130 سیٹر کچھی شراب دیسی برامت کرکی الگ الگ مقدمات درج کیے گئے مان سرے براہ احمد سیکیٹی ریپورٹر بزن سننفین ہزارہ زلہ مان سہرہ کے وئیس چیئرمن تاجور سلیم دانش کے بڑے بھائی فضل رحیم کی انتقال پر ازہائے تازت کرتی ہیں مفتی نائٹ رحمان ہزاروی عظیم نشاد ایوان تفصیل کے مطابق وزن سننفین ہزارہ کے صدر اور جنرل سیکیٹری مفتی نائٹ رحمان ہزاروی اور عظیم نشاد ایوان نے اپنے اگبیان میں کہا کہ مشہور عدیب اور بزن کے فضلی وئیس چیئرمن تاجور سلیم دانش کے بھائی کے انتقال پر ازہائے تازت کرتے ہیں اور مرہوم کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں اس موقع پر دونوں رہنماوں کو کہنا تھا کہ دکیز گھڑی میں بزن کا ہر اکن تاجور سلیم دانش اور آپ کی خاندان کی ساتھ برابر کا شریک ہے اللہ کریم مرہوم فضل رحیم کے درجات بلند فرمائے آمین